مارچ دو ہزار چھے میں ایرانی دوست ہمارے پاکستان تشریف لائے ہم نے ان کی خوب آو بھگک کی اور ایپٹ آباد میں میرا داماد میجر آصف اور میری بیٹی رہتے تھے ہم ان کے پاس ان کو لے کر گئے مری میں ہم نے ان کا بہت اچھا وقت گزارا ملتان میں وہ یہاں سے بہت ہی خوبصورت یادیں اور تصاویر لے کر گئے اور توفے تحائف لے کر گئے تو جاتے جاتے انہوں نے ہمارے بہت سے عزیز و اقرباہ کو دعوتیں دیں کہ وہ ان کے پاس ایران تشریف لائیں تو ان کی اندابتوں کے جواب میں سب سے پہلے میرے بیٹے آصم اور میرے سگے بھانجے منشور احمد نے لبیک کہا جو راہت صاحب کے بیٹے اور میری چھوٹی بہن نسرین کے بیٹے انہوں نے لبیک کہا اور وہ دونوں جو ہی مطلب مارچ میں یہ لوگ واپس گئے آئے بھی صحیح اور پندرہ دن بعد واپس چلے گئے تو اپریل میں آصم اور منشور یہ دونوں ان کے پاس پہنچ گئے اسفہان میں انہوں نے پھر ظاہر ہے جتنی محبت اور مربت ہم نے ان کے ساتھ کر دی تھی اس کا جواب انہوں نے دگنا تیگنا کر کے آصم اور منشور کو دیا ان کی خوبہ و بھگت یہ ان کو سائریں کرائیں نہ صرف اسفہان کی بلکہ تحران کی اور کربجوار کے دیگر شہروں کی اور یعنی ان لڑکوں نے بہت انجائے کیا اور یہ تحران میں مرسدے اور وہ محمد اولائی کے پاس بھی گئے اس ان دونوں یعنی اس قبل نے بھی ان کو بہت اچھی طرح ٹریٹ کیا اور دو تین دن اپنے پاس رکھا اور ایران کے پہاڑوں کی سائر کرائی اور مروند اور دل بند کے پہاڑ انہوں نے دکھائے اور برف پوسٹ چوٹیاں اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ان کو لے گئے ان کا وقت بہت اچھا گزر گیا اپریل کی بات ہے یہ اپریل میں ایران کا دورہ کرنے کے بعد یہ دونوں لوگ چلے گئے آزربائیجان آزربائیجان کا وہ قبل جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے جو بہاول پور میں ہمارے گھر میں آ کر رہے تھے دلشاد بابی اور علی اور وفا وہ ایک بار پھر بعد میں لاہور میں بھی ہمارے گھر آ کر ایک مہینہ رہے تھے تو ان سے بھی اب ہمارے گھرے لو مراسم تھے بہت ہی پیارے بہت اچھے یہ ان سے تعلقات تھے تو آسم اور منشور ایران کے بعد آزربائیجان چلے گئے اور تقریباً انہوں نے ایک ہفتہ وہاں بھی گزارا آزربائیجان میں بہت اچھا وقت ان کا گزرا دلشاد بابی نے اور علی اور وفا نے ان کو بہت امدہ سائریں کروائیں اور ان کا وقت خوب یعنی دل بستگی میں گزر گیا اور اس کے بعد اپریل میں یہ واقعہ ہوا اپریل کے بعد جو اہم واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ ہے اکتوبر میں یعنی دو ہزار چھے میں میری پیاری پوتی سارا پیدا ہوئی جس نے ہمارا گھر اور دامن خوشیوں سے بھر دیا اور ہم خوشی سے پھولیں نہیں سماتے تھے بہت پیاری بہت خوبصورت بچی اور بہت ہی ہمیں بہت ہی عزیز تھی تو اس سے بھی ہمارے گھر میں پھولوں کی برسات آ گئی اور اکتوبر میں وہ آئی اور نومبر میں ہم لوگ حاج کرنے کے لیے چلے گئے سعودی عرب حاجی صاحب کے ساتھ اور وہ ہمارا سفر بہت ہی اچھا گزرا اس کی تفصیلات میں جانے کو دل چاہتا بھی ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ جو ناقابل فراموش واقعات ہیں ان کو میں اتنا طویل کروں کہ پھر مجھے سمیٹنا مشکل ہو جائے ورنہ جتنا اچھا وقت ہمارا سعودی عرب میں گزرا اس کی ایک ایک پل کی روداب سنانے کو دل چاہتا ہے مدینہ میں بھی ہمارا وقت بہت اچھا گزرا مکہ میں بھی بہت اچھا گزرا اور اس کے علاوہ جدہ میں ہمارا ہم دونوں کا ایک قزن میری پھپی اور رہت صاحب کی خالہ کے بیٹے وہاں رہتے تھے ہمارے اور بھی عزیز و اقربات جدہ میں رہتے تھے تو وہ لوگ ہم وہ لوگ ہمیں لے کر جدہ گئے اور جدہ میں بھی ہمیں انہوں نے سہر کرائی اور جدہ میں بھی ہماری بہت ساری دھابتیں ہوئیں اور بہت اچھا وقت گزرا اور وہ وقتن پہ وقتن ہمیں ملنے کے لیے مکہ بھی آتے رہتے تھے اور مکہ میں ہمارے ایک اور بھائی نعیم جو چچا ناصر کے بیٹے تھے وہ بھی ہمارے کزن مہا رہتے تھے انہوں نے بھی ہمیں بہت زیادہ ہماری اعو بھگت کی اور ہمارے کھانے پینے کا اور ہماری سہولت کا خیال رکھا حالانکہ ہم حاجی صاحب کے مہمان تھے اور تین ٹائم کا کھانا جو ہے ان کے گروپ کے ذمہ تھا سب کا سب کا کھانا صرف ہمارے ہی نہیں ہمارے ساتھ وہ یہ رہیات کرتے تھے کہ وہ ہمیں ڈبل ٹریپل دے دیتے جو بچ جاتا تھا اور ضائع ہو جاتا تھا اور اس کے علاوہ وہ ہمیں پھل فروٹ بہت کسرت سے دیا کرتے تھے اگر دوسروں کو وہ ایک کیلہ اور ایک سیب دیتے تو ہمیں وہ کلوں کے حساب سے اور درجنوں کے حساب سے کیلے اور سیب دیتے فریج ہمارے پاس ہوتے تھے ان میں ہم رکھ لیتے یعنی خوب عیاشی کا وقت تھا تو ہاں یہ بات بتانا بہت ضروری ہے اس وقت کہ حاج پر جانے سے پہلے جب نومبر میں ہم نے حاج پر جانا تھا ٹریس نومبر کو اس سے کچھ عرصہ پہلے یعنی ایک دو ماہ پہلے راہت شاہ صاحب کی کمر میں بہت شدید درد ہو گیا اور وہ درد ناقابل برداشت تھا وہ چل پھر نہیں سکتے تھے لاتھی کے سہارے یا ویلچئر کے سہارے ان کو چلایا جاتا تھا اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ اب چونکہ ہم پیسے بھر چکے تھے تو ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے سوچا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے اور ان کی تکلیف جو ہے وہ ہمارے لئے بھی مسائل پیدا کرے گی لیکن نہ ہمارا دل مانتا تھا نہ ان کا دل مانتا تھا تو حاجی صاحب سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں میں آپ کو دنیا جہان کے ہر سہولت دیکھوں گا اور ایک بار راحت صاحب کو آپ وہاں لے جائیں مکہ اور وہاں یہ زمزم پی لیں پھر آپ اس کا اثر دیکھئے گا کہ کیا ہوتا ہے لہذا جناب ہم انہیں ویل چیئر پر لے کر گئے جہاز میں اور وہاں سے ویل چیئر پر ہی لے کر ہم ہوتلوں میں گئے اور اگلے دن جب انہوں نے عمرہ کیا اور وہ آب زمزم پیا تو پتہ نہیں اللہ تعالی نے کس کی سنی وہ درد جو ہے وہ کافیات تک کم ہو گیا اور راحت صاحب بغیر کسی سہارے کے چلنے لگ گئے اور ویل چیئر بھی چھوٹ گئی حال بتا یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ایک چھوٹی کرسی رکھا کرتے تھے جہاں وہ بہت تھک جاتے یا ہمیں بہت زیادہ کھڑا کھڑا ہونا پڑتا تو پھر ہم ان کو اس کرسی پر بٹھا دیتے تھے لیکن مجموعی طور پر وہ درد غیب ہو گیا اور بہت ہی اچھا وقت گزرا وہ یاد بھی کسی کو نہ رہا کہ جو ہے ان کے کمر میں تکلیف تھی اور ہم اس تکلیف کے ساتھ حج کرنے آئے تھے اور اس کے بعد وہ جو عرفات سے منا تک حج والے دن وہ پیدل چل کر آئے منا تک اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی طبیعت کس قدر بہتر ہو گئی تھی اور وہ اتنا چلنے کے قابل تھے کہ وہ میدان عرفات چھلے کر مزدلفہ اور مزدلفہ سے منا جو کہ تقریباً دس بارہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہ انہوں نے پیدل چل کر تائے کیا تو حج بڑا اچھا ہمارا گزر گیا حج میں ہمارے کچھ رشتہ دار جدہ میں رہتے تھے کچھ مدینہ میں کچھ مکہ میں لیکن ہم زیادہ تار اپنے ہوتلوں میں ہی رہتے تھے کیونکہ جب ہمیں ہر سہولت حاصل تھی صرف ملنے کی خاطر ہمیں رشتہ داروں کے گھر جاتے تھے ان کا کھانا بھی ایکسپٹ کرتے تھے ان کے ساتھ کھانا بھی کھا لیتے تھے لیکن ہمارا زیادہ تار جو وقت ہے وہ ہوتل میں یا خانہ کعبہ میں یا عبادات میں گزرتا اس کا ایک چھوٹا سا علمناک واقعہ بھی اس دوران ہوا وہ یہ کہ رہت صاحب کے بیٹے منشور کی ایک بیٹی تھی جو پیدا ہوئی تو وہ ایک معذوری کی کیفیت میں تھی تو ہمارے حج کے دوران ماہم اس بچی کا نام تھا ماہم جو ہے وہ دو جنوری شاید دو جنوری تھی اسی دن ہم حج کر کے واپس آئے تھے ہوتل مینا کے میدان سے تو جب ہم اپنے ہوتل کے کمرے میں پہنچے تو ہمیں اطلاع ملی کہ ماہم وفاد پا گئی ہے تو وہ دن یقیناً بائی جان خلیق کے لیے ناہید کے لیے نصرین کے لیے اور رہت کے لیے انتہائی افسوس نے گزرا ہمارا بھی یقیناً بہت ہم بھی متاثر ہوئے اور وہ دن ہمارے لیے بڑا عداس اور دلگیر تھا اس کے علاوہ ہمیں وہاں ہر طرح کی سہولت حاصل تھی اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حج پر سے واپس آئے اس دن غالباً سات جنوری یا آٹھ جنوری تھی جب ہم واپس آئے آٹھ جنوری دو ہزار سات